بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے پاکستان سٹیڈی انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو اور اس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر فور کا ایک اہم قویسٹن ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فور کا نام ہے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے کیے گئے اقدمات اور اس چپٹر کا قویسٹن نمبر ون ہے کہ قرارداد مقاصد کیا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے بنیادی نقاعت کیا ہیں تو سب سے پہلے قرارداد مقاصد اس کا تعارف قرارداد مقاصد پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا دوکومی نظریہ اصل میں نظریہ اسلام ہی ہے تو دوکومی نظریہ جو اس کی بیز تھی اسلام جو اس کی بنیاد تھی تو اس کو حقیقی اسلامی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کی پہلی دستور سار اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس کو قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا قرارداد کی منظوری کی تاریخ پاکستان کی پہلی دستور سار اسمبلی نے بارہ مارچ انیس سو انچاس کو اس قرارداد کو منظور کیا اور قرارداد مقاصد منظور کرانے والے سربراہ ریاست یا سربراہ مملکات کا نام پاکستان کے پہلے وزیراعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے اسے قرارداد مقاصد کے اندر پیش کیا اور اس کو منظور کروایا اس کے بعد قرارداد مقاصد کے بنیادی نقاط کیا ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرارداد مقاصد اصل میں اس کے بنیادی نقاط کیا ہیں اس کے اندر کن کن چیزوں کا وعدہ کیا گیا کن کن چیزوں کو قبول کیا گیا کہ ان کن چیزوں کی منظوری دی گئی کہ ملک کا نظام حکمت چلانے کے حوالے سے یہ نقاط مد نظر رکھنے ضروری ہیں تو سب سے پہلے قرارداد مقاصد میں جس پائنٹ کو ڈسکس کیا گیا جس کو رکھا گیا پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے امراد یہ ہے کہ اصلی مالک حقیقی مالک ریاست پاکستان کا اور اس کے اندر نظام کا تمام چیزوں کا اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اللہ رب العزت یہ اقتدار یہ طاقت ایک امانت کے طور پہ نمائندگان نے پاکستان کو دے گا عطا کرے گا اور پاکستان کے جو نمائندے یہ حکمران ہوں گے وہ اس امانت کو جو اقتدار اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا ایک امانت کے طور پہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمی سے مراد ہے دوسرا اس کا پانٹ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی اصول ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی ان کی پابندی کی جائے گی مثلا جمہوریت اسلام کا ایک سنیری اصول ہے کہ عوام کی حکمرانی ہوگی وہ جس مرضی شکل میں ہو لیکن جمہوریت ہوگی آزادی ہوگی مساوات ہوگا بائیچارہ عدل و انصاف سماجی معاشی انصاف ہر قسم کے جتنے بھی اسلامی اصول ایتھنٹیک جو مانے جا چکے ہیں ان کے مطابق ملک کا نظام حکمت چلایا جائے گا اسلامی طرز حیات انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی پاکستان کے شہریوں کو مسلمان آنے پاکستان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق چلانے کے لیے ان کو ایسا ماحول فرام کیا جائے گا کہ کوئی انفرادی طور پہ اگر زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہے تب بھی اس کو ریاست کی ذمہ داری کہ اس کو ویسا ماحول فرام کرے اور اگر اجتماعی طرز پہ اگر کہیں پہ اسلام کو نفاظ یا اسلام کے مطابق کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے کوئی گروہ تو وہ اس کے مطابق گزار سکے یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے اقلیتوں کے حقوق پاکستان جب آزاد ہوا تو یہاں پہ اس وقت بھی بہت سی اقلیتیں تھیں اسلام مسلمانوں کے علاوہ بہت سی غیر مسلم اقلیتیں تھیں جن میں ہندو تھے پارسی تھے عیسائی تھے سکھ تھے تو ان تمام کو تمام حقوق جو امارا آئین دے گا بننے والا یا اس سے بھی پہلے امارا اسلام ان کو دے چکا تھا اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ تمام مذہبی اقلیتوں کو بغیر کسی رنگ و نسل کے فرق کے بغیر کسی مذہب کے فرق کے ان کو تمام بنیادی حقوق عطا کیے جائیں گے وفاقی نظام حکومت اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ ملک کے اندر جو نظام حکومت ہوگا وہ وفاقی طرز پہ ہوگا وفاقی طرز کا مطلب یہ ہے کہ اوورال سٹیٹ کا ایک وفاق فیڈریشن ہوگی اور تمام صوبے جتنے بھی صوبے ہوں گے وہ اپنے اپنے معاملات میں کسی حد تک خود مختار ہوں گے اوورال جو ریاست کا سٹ اپ ہوگا وہ وفاقی ہوگا جس میں تمام صوبوں کو مکمل طور پہ ازادی حاصل ہوگی بنیادی حقوق بنیادی حقوق بنیادی ضروریات کی فراہمی یا ریاست کی ذمہ داری ہوگی اور اس کے علاوہ ازادی یہ اظہار رائے کی ان کو حقوق نصیب ہوں گے عبادات کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نصیب ہوں گے اپنی عبادت گائیں بنانے کے حقوق ان کو نصیب ہوں گے ہر شہری کو ہر ریاست کے رہنے والے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے رسم و رواج اپنے تیزیب و تمدن اپنے زبان وغیرہ کو ترقی دینا اور اس کے فروغ کے لیے وہ کام کر سکے غرض کے جتنے بھی ایک محذب معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی شہری کو جو حقوق نصیب ہونے چاہیے پاکستان کے جو حکمران تھے انہوں نے اس قرارداد کے اندر یہ وعدہ کیا کہ تمام شہریوں کو بغیر کسی رنگ و نسل بغیر کسی مذہب ملک کے فرق کے یہ بنیادی تمام حقوق عطا کیے جائیں گے پھر آزاد عدلیہ قرارداد مقاصد کے نکات میں سے ایک اہم نکتہ یہ تھا کہ آزاد عدلیہ ملک کے اندر کام یعنی جتنی ہماری عدالتیں ہوں گی عدالتی سیٹ اپ ہوگا وہ مکمل طور پر اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگا اس کو کسی بھی قسم کے سیاسی مداخلت وہاں نہیں کی جائے گی ان کے فیصلوں کے اندر ان کو پابند نہیں کیا جائے گا بلکہ عدالتیں اور ججز جو اس بہتر سمجھیں گے حق و انصاف کے مطابق آئین پاکستان اور اسلام کے مطابق وہ فیصلے کریں گے ان کو مکمل طور پر ازادی اس نصیب ہوگی یہ قرارداد مقاصد کے بنیادی نکات ہے اب قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے اس سے پہلے دوبارہ پھر سٹارٹ پہ جاتے ہیں کہ پہلے بھی ہر لیکچر کے اندر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ کا جو لانگ کوسٹن ہوگا وہ آٹھ نمبر کا ہوگا اور کم سے کم اس کے اندر آٹھ یا دس یعنی اگر وہاں پہ پوچھا نکات پوچھے نہیں گئے تو پھر کم سے کم آٹھ سے دس لکھے گئے لکھنے ہیں لازمی طور پر اور اگر کسی کوسٹن میں باقاعدہ طور پر وہ فگر بتا دیا گیا کہ آٹھ لکھیں دس لکھیں پندرہ لکھیں تو پھر وہ اتنے لکھنے ہوں گی تو آپ کا یہ آٹھ نمبر کا کوسٹن ہوگا سمپل سوال ایسے ہوگا کہ قرارداد مقاصد کی بنیادی نکات اور اس کی اہمیت بیان کریں تو اس میں کم سے کم آپ نے آٹھ سے دس ہیڈنگز بنانی ہیں جس میں تین میں نے پہلی سلائٹ کے اندر اس کا تعارف اس کے منظور ہانے کی تاریخ منظور کرانے والے سربراہ کا نام اور ساتھ یہاں پہ جو اس کو بنیادی نکات ڈسکس کیے اور اب اس کا تیسرا پورشن قرارداد مقاصد کی اہمیت یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ قرارداد مقاصد تو منظور ہوگی تو اس کی اہمیت پاکستانیوں کی نظر میں یا ملک پاکستان یا قوم پاکستان میں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کی اہمیت یہ ہے کہ دستور سازی کا آغاز ہو گیا اس سے پہلے پاکستان کے اندر دستور تھائی نہیں اور دستور ساری کی سازی کا ابتداء اور آغاز بھی نہیں ہوا تھا تو اس کی اہمیت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ پہلا قدم تھا تاکہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے دستور سازی یعنی قانون بنانے کے آئین بنانے کے لیے آغاز کر دیا تو اس کی وجہ سے ہم نے پہلا قدم اٹھایا کہ اپنے آئین کی طرف جا سکے دوسرا یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے مقصد کی تکمیل نظریہ پاکستان کیا اصل میں نظریہ اسلام ہے دوکمی نظریہ یہ سب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یعنی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اب اس مقصد کو مکمل طور پہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ آئین بنا دیا یہ قرارداد منظور کر لی کہ ملک کے اندر جو بھی نظام حکمت ہوگا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا اس کے خلاف نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں جو نظریہ پاکستان کا اصل مقصد تھا اس کو ہم نے پایہ تکمیل تک مچا دیا میگنا کارٹا کی حیثیت میگنا کارٹا اس طرح برطانیہ کے اندر یہ سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی پوری قوم کو متحد کرنے اور ترقی دینے کے حوالے سے یہ ایک قانون تھا اقرارداد آپ کہہ لیں کہ جو برطانیہ کی جو ریاستی زندگی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا تو اسی طرح پاکستان اور خاص طور پر پاکستانیوں اور ریاست پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو دستور سازی میں جب یہ پہلا قدم ہے تو یہ اس میگنا کارٹا کا جو داکومنٹ تھا اس کی حیثیت رکھتا ہے یعنی جس طرح ان کے لیے وہ امپورٹن تھا ہمارے لیے یہ بنیادی دستویز ہے پھر دستیر کا حصہ سب سے اہم یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کے جتنے بھی نقاط تھے یا پورا جو ڈرافت تھا اس کو تمام دستیر 1956, 1962 اور 1973 تینوں آئین تینوں دستیر کے اندر باقاعدہ اس کو پریامبل کے طور پر ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا پھر اب اس موجودہ دور میں 1985 میں جرنل زیاو الحق نے باقاعدہ طور پر آئین کے اندر ترمیم کر کے یہ جو پریامبل تھا یہ جو ابتدائیہ تھا قرارداد مقاصد آئین میں اس کو چینج کر کے اب باقاعدہ طور پر اس کو آئین کا حصہ بنا دیا اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت قرارداد مقاصد آئین کے اندر ابتدائیہ کے طور پر نہیں بلکہ آئین کا مستقل حصہ شمار کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے اندر یا پاکستان کی ریاست میں قرارداد مقاصد کی اہمیت ہے اگر آپ گھننا چاہیں تو یہ تقریباً سات اور تین دست گیارہ بارہ تیرہ پائنٹ ہیں اور آپ نے جو منیمم ریکوائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس پائنٹ ہوتے ہیں تو اس کو جب آپ اس طرح سے حل کریں گے سوال تو آپ کو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ